نارے تقدیر کہا جا رہا ہے یا نارے تقبیر یہ تو سمجھ میں نہیں آپ آ رہا ہے آپ کو کیا سمجھ میں آیا آپ وہ بتائیے پیارے دوستو سنانساری مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے ایسا کس نے کہا ہے جب یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ حج کرنے کے لیے کیسے جا سکتی ہے یا پھر یہ پیدلیاترہ جو کر رہی ہے یہ تو مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ تک جا ہی نہیں سکتی برکہ انہوں نے پہن رکھا ہے کلمہ یہ پڑتی ہے روزہ یہ رکھ رہی ہے رمجان میں عبادت یہ کرتی ہے اور حج جیسے فرج کو ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے کیا یہ گیر مسلم ہے ایسا کس نے بولایا کہ سنانساری مسلمان نہیں ہے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں پیارے دوستو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ہاں اس وقت میں سنانساری کہاں پر سفر کر رہی ہے یہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ جو بیچ میں چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے جو بھی آپ اپنی سکرن پر دیکھ رہے ہیں یہ سنانساری ہے جو کہ مہاراشترے کے پال گھر کی رہنے والی ہے ہاں میرے پیارے عجیزو آپ اس کو جانتے ہیں روزانہ چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ نئے انفورمیسن اور نئی ویڈیو آپ کو روزانہ اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لی تو چلی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کس نے بولا ہے کہ سنانساری گیر مسلم ہے ابھی دیکھئے آپ اپنی سکرن پر یہ مزاک اڑا رہی ہے اور آپ آگے پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ گیر مسلم ہے یہ روزے بھی رکھ رہی ہے اور رمضان کے پاک مہینے میں عبادت بھی کر رہی ہے اور پیدلہ سفر بھی ٹیک کر رہی ہے اور یہ آپ نے غلط الزام لگایا ہے کہ سنانساری مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو ہے اور دوستو یہ مسلمان ہے کلمہ پڑھتی ہے مسلمان ہے نماز پڑھتی ہے اور اس کے والدین ماباب سب کے سب مسلمان ہے ہاں میرے پیارے عجیزوں انہوں نے بہت بڑا غلط الزام لگایا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو دوستو کل کی ویڈیو میں ہم نے بہت بڑا خلاصہ کیا تھا جب سنانساری سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ رمجان میں عبادت بھی کرتی ہے تو سنانساری نے بتایا کہ مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میں عبادت چھوڑ کر سفر تیہ کروں اور دوستو سنانساری کا اس وقت میں سفر گزرات کے اندر ہو رہا ہے اس وقت میں سنانساری گزرات کے اندر موجود ہے تو پیارے دوستو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سنانساری کسی کے گھر میں آرام فرماتی ہے تو اس پر سنانساری نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے پھر اپنی رائے کومنٹ ورکس میں ضرور دیجئے تو یہ آپ قیام کہاں کرتے ہو اور لوگوں کے گھر میں کرتے ہو ہوتل میں کرتے ہو اگر ہوتل میں کرتے ہو تو اس کا آپ کو دیلی کا کیا گھر چاہتا ہے زیادہ تو میں ہوتل میں ہی قیام کر رہی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ روڑ پہ ہوتل مل جاتے ہیں ابھی تو ہوتل میں ہی میں قیام کر رہی ہی اور کوئی کسی کی فیملی میں کوئی انویٹیشن دیتا ہے کہ ہماری گھر پہ رہو تو اگر بولاتے ہیں تو میں ان کے گھر پہ بھی روک جاتے ہیں پر زیادہ تر میں ہوتل میں ہی کر رہی ہی قیام اور ہوتل میں ایک دن گا دو ہزار تک خرچہ ہوتا ہے تو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک تمہیں ہوتل میں ہی سفر قیام کر رہی ہے کے لیے کیا میسیج دینا چاہو گی ملک کے لیے تمہیں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اچھی نیت سے میں نکلی ہوں تو آپ سب اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو برا بھی مت کہی ہے اور میرے لیے جتنا ہو سکے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو سفر ہے وہ آسان کر دے